محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے سادو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ قلبی تھا اور آج بھی ہے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ ہر مسلمان کے ایمان کا جذبہ لازم ہے اگر کوئی شخص آقا علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اس کا اظہار وہ صحیح معنوں میں نہیں کرتا تو اس بندے کا ایمان نامکمل اور رہ دورہ ہے کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیثی طیبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکونا حبہ الیہی میں والدہی وولدہی وناسی اجمائین لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے نزدیک میں اس کے والدین سے اس کی اولاد سے اور تمام دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں بھارت کی انتہا پسند حکمران جماعت بی جے پی اس کے سرکردہ رانماؤں میں سے ایک عورت ملونہ جس کا نام نوپور شرمہ ہے جبکہ ایک دوسرا ملون جس کا نام نوی کمار جندال ہے اس نے آقائی نامدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شاہ نے اس میں گستاہی کی اور گستاہانہ بیانات جاری کیے ان گستاہانہ بیانات کے بعد متعدہ عرب امارات کے اندر سعودی عرب کے اندر امان قطر اور دیگر اسلامی ممالک میں نیائیتی شدید قسم کا اتجاج کیا گیا اور او آئی سی نے بھی بہت شدید الفاظ میں ان واقعات کی مضمت کی بالخصوص عوامی سطح پر عرب ممالک کے اندر جو عرب دکاندار تھے یا تاجر تھے انہوں نے انڈین مسنوات کا بائیکارٹ کیا اور ان کی مسنوات کو اٹھا کے باہر کچرے کے ڈبوں کے اندر پھینک دیا جب یہ شدید رد عمل بھارت میں پہنچا تو مودی سرکار گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہو گئی اس رد عمل نے نہ صرف مسلم امہ کو حیران کر دیا بلکہ مودی سرکار کی چولیں تک بھی ہلا کے رکھتی اب او آئی سی کی مضمت کے بعد اور اسی طرح عرب اور بالخصوص مسلمان ممالک میں ہونے والے احتجاج کے بعد یہ لوگ اپنے بیانات واپس لینے کے اوپر مجبور ہو گئے اور بی جے پی نے بھی ان کے خلاف نہ صرف کچھ اقتماد کی اگرچہ وہ ظاہر دکھلانے کے لیے تھے کہ یہ جو ان کی ملونہ عورت تھی پارٹی کی ترجمان تھی اس کو انہوں نے موطل کر دیا اور دوسرا جو ملون شخص تھا اس کو انہوں نے پارٹی سے نکال دیا لیکن حقیقت میں یہ گراؤنڈ ریالٹیز کے بالکل خلاف ہے حقیقت یہ ہے کہ بارت میں ان گستہانہ بیانات کے بعد مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ غم غصہ پایا جا رہا تھا اور مسلمانوں نے برپور طریقے سے احتجاج کیا اور ان گستہانہ بیانات کی شدید الفاظ میں مضمت کی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے دکہ مداوہ کیا جاتا بجائے اس کے مودی سرکار نے مسلمانوں کے اوپری ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے یہاں تک کہ مسلمانوں کی مساجد کو مسمار کیا گیا مسلمانوں کے گھروں کو اڑا دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ درجنوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا لیکن یہ بات آپ کے اور میرے پیش نظر رہنے چاہیے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان ان کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نہیں مٹایا جاتا نہ ہی مٹایا جا سکے گا کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو اور بزم توہید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبز ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے موسیقی موسیقی موسیقی